دوستو اگر آپ بھی حاجی علی درگاہ پر گئے ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کرے آپ کو بتا دی کہ ممبئی سمندر میں کافی خطرناک توفان آیا ہوا ہے اور ممبئی میں کافی خطرناک بارش بھی ہوئی جس کی وجہ سے ممبئی میں کافی نقصان ہوا اور جگہ جگہ راستے پانی سے بھر چکے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ توفان پہلے ہی کیرل کرناٹک اور گوہ میں تباہی مچا چکا ہے سمندر کے کنارے رہنے والے لوگوں کو بھی الٹ جاری کر دیا گیا تھا اور انہیں سرکش جگہوں پر پہنچا دیا گیا تھا وہی آپ کو بتا دی کہ ممبئی کے ورلی سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر واقع حاجی علی درگاہ کے ارد گرد بھی یہ توفان دیکھنے کو ملا حاجی علی درگاہ کے چاروں طرف پانی ہی پانی اور سمندری توفان تھا لیکن حاجی علی درگاہ کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ حاجی علی درگاہ کے ارد گرد کتنا پانی ہے آپ کو بتا دے کہ حاجی علی درگاہ ممبئی کے ورلی سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر واقع ہے اس درگاہ کی زیارت کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر مذہب کے لوگ اس درگاہ پر آتے ہیں بتا دے کہ حاجی علی درگاہ کی تعمیر 1431 اسویں میں کی گئی تھی اور صوفی سید پیر حاجی علی شاہ بخاری ازبکستان کے شہر بخارہ سے بھارت پہنچے تھے درگاہ تک جانے کے لیے سمندر پر ایک راستہ بنایا گیا ہے جس کی اچائی کافی کم ہے اس راستے کے دونوں طرف سمندر کا پانی ہے اس راستے سے درگاہ تک اسی وقت جایا جا سکتا ہے جب سمندر کا پانی راستے کے نیچے ہوتا ہے دوستو ویڈیو پر سنائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں